پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی انتخابات از خود نوٹس کیس میں جسٹس اتر من اللہ نے پچیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جسٹس اتر من اللہ نے تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کیا تحریری نوٹ کے مطابق انتخابات از خود نوٹس کیس چار تین سے مسترد کیا گیا سماس سے معذرت کی نہ ہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی ججز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں تحریری نوٹ میں جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے سیاسی حکمت عملی کے تحت اسطیفے دیئے منجوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا منجوری کے بعد پی ٹی آئی پھر عدالت چری گئی سیاسی حکمت عملی کے تحت صبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر سوالات اٹھتے ہیں کیا سیاسی حکمت عملی آئین اور جمہوریت کے تحت مطابقت رکھتی ہے درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازیات کا شکار ہوئی کارروائی شروع کرنے سے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات سے عوام کے عدالت پر اعتماد پر اثر پڑتا ہے تحریک انصاف کی درخواست پر کارروائی شروع کرنا قبل از وقت تھا تحریک اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ سوہ موٹو کی کارروائی شروع کرنے سے ہائی کورٹ میں درخواستے دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے 23 فروری کو میں نے اپنے نوٹ میں فل کورٹ بنانے کی تجویز دی عوام کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جاتی ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال بہت زیادہ آلودہ ہے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسملی انتخابات از خد نوٹس کیس میں جسٹس اتر من اللہ نے 25 صفات پر مشتمل تفصیلی نوٹ چاری کر دیا جسٹس اتھر من اللہ نے تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کیا تحریری نوٹ کے مطابق انتخابات از خد نوٹس کیس چار تین سے مسترد کیا گیا سماس سے معذرت کی ناہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی ججیز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونا شاہیے پی ٹی آئی نے سیاسی حکمت عملی کے تحت استیفے دیئے منظوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا منظوری کے بعد پی ٹی آئی پھر عدالت چلی گئی سیاسی حکمت عملی کے تحت صبائی اسملیوں کی تحلیل پر سوالات اٹھتے ہیں کیا سیاسی حکمت عملی آئین اور جمہوریت کے تحت مطابق ترکتی ہے جسٹس اتھر من اللہ نے اپنے تحریری نوٹ میں لکھا ہے کہ درخواست پر جس انداز سے کاروائی شروع ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازیات کا شکار ہوئی کاروائی شروع کرنے سے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی اس قسم کے اعتراضات سے عوام کے عدالت پر اعتماد پر اثر پڑتا ہے تحریک انصاف کی درخواست پر کاروائی شروع کرنا قبل از وقت تھا سوہ موٹو کی کاروائی شروع کرنے سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے 23 فروری کو میں نے اپنے نوٹ میں فل کورٹ بنانے کی تجویز دی عوام کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جاتی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال بہت زیادہ آلودہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی انتخابات از خود نوٹس کیس میں جسٹس اتھر من اللہ نے پچیس صفات پر مشتمل تفصیلی نوٹ چاری کر دیا جسٹس اتھر من اللہ نے تحریک انصاف کے درخواست کو مسترد کیا تحریری نوٹ کے مطابق انتخابات از خود نوٹس کیس چار تین سے مسترد کیا گیا سماس سے معذرت کی نہ ہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی ججیز اپنے فیصلوں سے غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں تحریری نوٹ کے مطابق کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونا شاہیے پی ٹی آئی نے سیاسی حکمت عملی کے تحت استیفے دیئے منظوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا منظوری کے بعد پی ٹی آئی پھر عدالت چلی گئی جبکہ سیاسی حکمت عملی کے تحت سبائی اساملیوں کی تحلیل پر سوالات اٹھتے ہیں کیا سیاسی حکمت عملی آئین اور جمہوریت کے تحت مطابقت رکھتی ہے جسٹس اطر من اللہ نے اپنے تحریری نوٹ میں لکھا ہے کہ درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازیات کا شکار ہوئی کارروائی شروع کرنے سے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی اس قسم کے اتراضات سے عوام کے عدالت پر اعتماد پر اثر پڑتا ہے تحریک انصاف کی درخواست پر کارروائی شروع کرنا قبل از وقت تھی سوہو موٹو کی کارروائی شروع کرنے سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا ہر جج نے آئین کے تحفوظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے ٹائیس فائوری کو میں نے اپنے نوٹ میں فل کورٹ بنانے کی تجویز دی عوام کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جاتی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال زیادہ بہت زیادہ آلودہ ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ اسمبلی انتخابات تازخد نوٹس کیس کے حوالے سے جسٹس اتر بن اللہ نے پچیس صفاتہ پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب شاہین صاحب بہت شکریہ شویب صاحب آپ کے وقت کے لیے جسٹس اتر بن اللہ کی جانب سے جو تحریری نوٹ جاری کیا گیا ہے پچیس صفات پر اس پر کیا کہتے ہیں آپ اہم نکتہ جو اس میں ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ چار تین کا فیصلہ ہے اور از خود نوٹس کیس جو ہے وہ مصرد کیا گیا ہے کیا کہیں گے اس پر لیکن جج صاحب کے ساتھ جیسے یہ پہلے بھی یہ کئی دفعہ انڈر دسکشن آیا سائیس دو دو ہزار تیس کو نو کے نو جج صاحبان نے یہ لکھ کے دیا میں آپ کو آرڈر پر دیتا ہوں چار پانچ دائنے ہیں سائیس دو دو ہزار تیس and the additional notes attached there to by four of us four of us means justice سید منصور علی شاہ justice یایہ فریدی justice جمال خان مندخیل and justice اتر من اللہ as well as the discussion deliberations made by us in the anti-room of this court the matter is referred to the honorable chief justice for re-constitution of the bench تو یہ نو کے نو جج صاحبان نے کہا کہ آپ نیا bench تشکیل دے دیں جب نیا bench تشکیل ہوا تو پچھلے notes پچھلے اختلافی notes پچھلی باتیں سب ختم ہو گئی نیا bench آیا پانچ honorable ججز پہ مشتمل نیا پانچ ججز میں سے دو نے اختلاف کیا اور تین نے ایک ویرانیمس فیلسہ دے دیا اور اس کے بعد اس وقت بھی ان کی جو ریسنس تھی وہ یہ تھی کہ نیچے ایرادالت میں cases pending ہیں وہ تو سارے آپ تو ختم ہو گئے اب تو یہ بات بھی ختم ہو گئی اب تو نیا فیصلہ آ گیا اس لیے کہ اب تو یونانیمس فیصلہ ہے تین میمبر bench کا اور دو نے اپنے آپ کو معذرت کر لی ریکیوز کر لیا کہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں تو بات بھی وہی ہوئی نا کہ اب اس dissenting note کی یا difference of opinion کی ایس سچ کوئی legal value نہیں ہے جقینی طور پر اختلافی نوٹ کی کبھی بھی کوئی legal value نہیں رہی شعیب شاہین صاحب مگر جہاں پر معزز ججز صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ چار تین سے مسترد ہوتا ہے تو پھر اب حام پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے یہ لائنیں پڑھ کر سنائی ہے چار ججز کی جانب سے ریفر کیا گیا ہے reconstitute کرنے کے لیے بنچ کو جب بنچ reconstitute ہو گیا یقینی طور پر جو نیا بنچ آئے گا وہی سماعت کرے گا اور اسی کا فیصلہ قابل عمل ہوگا کیا اتنی سادہ سی بات ان جج صاحبان کو معلوم نہیں ہے جو اپنے اختلافی نوٹس لکھ رہے ہیں اور اس میں چار تین سے مسترد قرار دے رہے ہیں سب اپینین تو ججز کے درمیان ہمیشہ ہوا کرتا ہے اور یہ تقسیم بھی ہے بظاہر جو یہ لگتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کو اس لیے اب ہمیں اگنور کرنا چاہیے اس اختلافی نوٹ کو بیکاز اپ ڈی اونلی ریزن کہ اب نیا فیصلہ جو آیا ہے اس میں فائی واندھنے پل ججز میں سے دو ججز نے اپنے آپ کو رکیوز کیا اور یہ جو میں نے دو اردرا آپ کو پڑھ کے سنا ہے جس میں نو کے نو ججز سہیبان نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ نیا بنچ تشکیل دے نیا بنچ میں وہ تین میمبر بنچ بھی بنا سکتے تھے پانچ میمبر بھی بنا سکتے تھے سیون میمبر بھی بنا سکتے نائن میمبر بھی بنا سکتے تھے سارے کے سارے نئے ججز بھی بنا سکتے تھے کیونکہ جب ری کا سیچوشن آف بنچ جاتا ہے تو پھر نیا جو بنچ بیٹھتا ہے اچھا اگر یہ اس تصور کو سامنے رکھا جائے کہ چار آن نیبل موزز جج سہبان نے کہا کہ یہ میٹے نیبل نہیں ہے پھر جو باقی دو موزز جج سہبان تھے جس میں اجاز علیہ السلام مزار اکبر نے کوئی انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ وان ایٹی فور تھی کا کیس منتا ہے پھر وہ دو جج کو اگر شامل کیا جائے اور تین ججز جس نے فیصلہ کیا ہے تو پھر فائی فور کا فیصلہ ہو گیا نا بلکل فائی فور لیکن یہ لیکن یہ انساز کے اصولوں کا مطابق نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرف تو پھر دو جج سہبان نے پہلے کہا کہ یہ وانٹی فور تھی کا کیس منتا ہے ان پہ اتراز دیا آیا کہ یہ اپنا مین ڈس کلوز کر چکے ہیں بعد میں دو جج سہبان نے کہا کہ یہ مانیٹی فورٹری کا کیس ہی نہیں بنتا ہے تو چار کے چار جج سہبان باقی دو جج سہبان ان کے ساتھ بیٹھ کے تین جج سہبان دوسرے بیٹھ کے تو دو بھائی دو کے اگر ان دونوں کے اپینین کو شامل کرنا ہے تو پھر پھر پانچ بھائی چار کی اپینین آئی گی نا بلکل جو جو فسٹ بینچ تھا جو پہلا نورکنی بینچ تھا یا پھر اس پر اختفاء کرنا پڑے گا یا پھر جو تین ججز نے فیصلہ دیا ہے ان پر رکنا پڑے گا جی بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے شویب صاحب آپ نے کہا کہ اگنور کرنا چاہیے یقینی طور پر یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو اگنور کرنا پڑے گا مگر جب ایک جانب ایک دن قبل جو قومی اسمبلیہ ہے وہاں سے ریزولیشن پاس ہوتا ہے اور وہ بھی چار تین کا نکتہ اٹھاتے ہیں اور اگلے ہی دن معزز ججز صاحب سپریم کورٹ کے اپنے اختلافی نوٹ میں اسے رین سٹیٹ کر دیتے ہیں تو ایسے میں یہ صورتحال کیسے اگنور ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی جو قرارداد ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیتا چیتا لوگ ہیں ان کے کسی کے دستخط نہیں ہے زیادہ تر وہ جو ریزول چیتوں والے ہیں ان سے سائن قرارد یہ تاکہ اگر توہین عدالت ہو اور وہ ان کو گھر جانا پڑے تو ان کو ہو جانا پڑے اور یہ لوگ گھر نہ جائیں بیالیس سو لوگوں کے دستخط ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل سسٹی ایٹ منع کرتا ہے اپنی کانسٹیوشن کے آہ 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 ججز کے کانڈکٹ پہ آہ کوئی بات نہیں ہوگی اسمبلی کے اندر تو اس میں جو بات کی ہے یہ ریزولیشن پاس کی ہے ایسے ویسے ویسے افتے پر اس کی کوئی ویلی نہیں ہے کیونکہ جو آہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اختیار کر چکا ہے پہلا یہ کو مارچ والا بھی یہ موجودہ والا بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کتابیں الیکشن ہونے ہیں نائیٹی جیز میں سوئی کورٹ نے جو کوئیسٹن فارمولیٹس کیے تھے وہاں بھی ان نے تین سوال کیے تھے جو ان کے وقیلوں سے ان کے وقیلوں سے پوچھا گا ریپٹیشن سائیٹ کو کلو میں تو جو کہا سکا ان کے وقال آنے کہا ان سے پوچھا گیا کہ جواب آپ یہ بتا دیں کہ کس طرح ای سی ٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ پریزیڈن کی دی ہوئی اس ڈیٹ کو چینج کریں اطاری منل بھی نہیں بتا سکا کوئی ایک لفظ اور نہ ہی ای سی ٹی کے وقیل نے بتایا ہاں جی اس کو تو اختیار نہیں ہے اگر اس کو اختیار نہیں ہے تو اس نے کس طرح الیکشن کو خیلول کو چینج کر دیا دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آئین کے ساتھ نامتن میں الیکشن ہونے سب نے بارضام ان بھی کہا ہی آئین پیج میں الیکشن ہونے تیسرا سوال کیا وہ جو خزانہ اور کی نفری نہیں ہے وہ ٹیکی خزانہ کو اور ٹیکی دفاع کو جب بلایا ان سے چار سوال کی ہے ان کے بعد کو جواب ہی نہیں تھا تو یہ نظر آ رہا تھا یہ صرف بہانے کر رہے ہیں ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی باقی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر فل کورٹ یہاں تک بات ہے یہ تو صرف اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹیز کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے شویب شاہین سابق صدر اسلامباد ہائی کوٹ بار ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ